اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ و مطرم جکات کا پیسہ کیا سادھی میں دیا جا سکتا ہے جکات کا پیسہ کیا شادھی میں دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ سادھی میں جکات کا پیسہ نہیں دینا چاہیے ایک فضول خرچی بہت ہوتی ہے تو براہ کر ہم اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ بہت سے لوگ مسکین ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کی سادھی کرتے ہیں لیکن جو ہے نہیں کر پاتے ہیں تو جکات کے پیسے سے ان کی مدد کی جائے اور اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جزاک اللہ خیر میرا نام ریزوان احمد ہے منکہ پرباجار جلا گونڈا اتر پردی سے یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکاة کے پیسے سے کسی ایسے غریب کی مدد کیا سکتی ہے جسے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو بھائی سب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے منع کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو فضل خرچی کرتا ہے زکاة کا پیسہ اسے کیوں لے گی تو دیکھئے اللہ رب العالمین نے زکاة کے جو مسارے بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلے سب سے پہلے فقراء اور مساکین تو فقراء اور مساکین اس کے مستحق ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے تو اگر کوئی غریب ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے تو بے شک آپ اس کو زکاة دے سکتے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں رہا یہ نکتہ کہ وہ لڑکی کی شادی میں فضل خرچی کرتا ہے اس کو کچھ جہیز دینا پڑتا ہے یا آپ کہنا چاہتے ہیں یا اور کچھ کھلانا پلانا معاملہ جو بھی ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ فضل خرچی ہے اسلام میں ساری چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کے لئے ہم اسے پیسے کیوں دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کے موقع پر یہ جو خرچے سماج نے لات دیئے ہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بات پر غور کریں کہ اگر وہ اس بوجھ کو خرچ کے اس بوجھ کو نہ اٹھائے تو کیا اس کی بیٹی کے شادی ہوگی کون سے شادی کرے گا تو نتیہ یہ ہوگا کہ بہت ساری بیٹیاں بگر شادی کے گھر پڑی رہ جائیں گے ان کی شادی نہیں ہو پائے گی تو یہ فضل خرچی اٹھانا یہ ایک برائی ہے لیکن کسی لڑکی کی شادی نہ ہو پانا یہ اس سے بڑی برائی ہے اس لئے اگر ایک آدمی اپنا حق لینے کے لئے ایک لڑکی اپنا حق لینے کے لئے کسی غلط رسم میں فس چکی ہے اس سے جکڑ چکی ہے تو اس رسم کو وہ نبھا سکتی ہے اپنا حق پانے کے لئے ایک باپ کبھی بھی دل سے یہ خرچے نہیں کرتا کبھی بھی اس کو شوق نہیں ہوتا جس کو شوق ہوتا اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ فضل خرچی کرتا لیکن یہ غریب آدمی آپ خود کہنے ہیں وہ غریب ہے آپ سوچیں کیا غریب آدمی فضل خرچی کرے گا تو اگر اس کے سامنے یہ اخراجات نہ ہوتے یہ بوجھ نہ ہوتا تو کبھی وہ زکاة کی طرف نہیں جاتا کسی سے زکاة کے پیسے لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے لیکن ایک باپ یہ سب کچھ سہتا ہے برداشت کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنا حق پانے کے لئے کبھی کبھی غلط چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس کو برداشت کیا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ پیسے خرچ نہ ہو تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی عام طور سے ہی ہوتا ہے ورنہ ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا آج الحمدلہ لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ غریب بھی اور امیر بھی شادی کر رہے ہیں کہ بے گر خرچے کے شادی ہو جائے ہیں لیکن سب کو یہ نصیب نہیں ہوتا سب کے ساتھ یہ موقع نہیں رہتا کہ وہ بغیر کچھ خرچہ کی اپنی بیٹی کے شادی کر دے تو ایک غریب آدمی مسئلہ آدمی اگر اپنی بیٹی کے شادی کر رہا ہے اور واقعیتاً اس پر غیر ضروری خرچ کا بوجھ لدہ ہوا ہے یعنی خود سے اس نے وہ بوجھ نہیں اٹھایا ہے اگر ایسا ہو کہ بھائی اس سے کئی لوگ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اس کی لڑکی سے اچھا رشتہ ہے پھر بھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا کہتا ہے نہیں زکاة کا پیسہ تو ہم بہت دم دم سے شادی کرنے گے تو غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو نہیں دیں گے لیکن اگر ایک آدمی اپنے لڑکی کو لے کر بیٹھا ہے کوئی رشتہ نہیں آرہا ہے صرف پیسے کی وجہ سے اس کے شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں گرچہ وہ پیسہ وہاں پہ یعنی فضل خرچی کرنا وہ درست نہیں میں ایک مثال دوں کبھی کبھی دیکھئے کہ مالی اعتبار سے اس سے بھی بڑا خرچ برداشت کا لے آتا ہے جو کی جائز نہیں ہوتا ہے جیسے رشوت دینا اسلام میں رشوت لینا رشوت دینا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اپنا حق لینا ہو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا آپ حج ہی کر سکتے ہیں آپ نے حج کے لئے اپلائی کیا لیکن آپ کا فام آگے نہیں بڑھ رہا ہے آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے اور جو بھی آفیسر ہیں وہ کھانے کی مانگ کرتے ہیں رشوت کی مانگ کرتے ہیں آپ رشوت دینا تو حرام ہے لیکن اگر آپ ان کو رشوت نہیں دیں گے تو آپ حج نہیں کر پائیں گے یعنی ایک بڑی عبادت سے محروم رہ جائیں گے تو وہ رشوت دینا گرچہ حرام اور ناجائز ہے لیکن یہاں پہ آپ مجبور ہیں آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لئے رشوت دے کے اپنا کام اپنا حق آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ اجائز ہو تو ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہے کہ یہ شادی میں جو فضل خرچیاں ہیں اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی کے سر پر سماج نے یہ بہت لاد دیا ہے وہ بیچارہ نہ چاہتی وہ بھی اس میں فسا ہوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ مجبور شخص ہے یہ مجبور مسکین ہے یہ مجبور فقیر ہے اگر کچھ پیسہ لے دے کے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے ایسا پیسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرے لوگ اگر اس کو زکاة کا پیسہ دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ بہرحال وہ فقیر ہے اور فقیر ہونے کے بعد ایک اضافی خرچی ہے کہ بوجھ سے لدہ ہوا ہے تو مستحق زکاة تو ہے کیونکہ وہ فقیر ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ایک اضافی بوجھ لد گیا تو اس کو فقیر نہیں گئے تو دنیا میں اور کون فقیر ہے تو اس لئے اس کو زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ چیز کبھی نہ بھولیں کہ زکاة کے اصل مستحقین فقراء اور مسکین ہیں اور فقراء اور مساکین کو مستحق بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں وہ بھی اس دنیا میں جی سکے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر زکاة کا پیسہ لگانے میں اچھے اچھے لوگوں نے اختلاف کیا ہے امت کے بہت بڑے بڑے علماء نے ہائی پروفائل فقہہ نے محدثین نے یہ فتوہ دیا ہے کہ وہاں زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے وہاں تھڑلے کے ساتھ زکاة کے پیسے لگا جا رہے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے دعوت و تبلیغ میں زکاة کا پیسہ لگا سکتے کی نہیں لگا سکتے اس میں امت میں دو قول ہے اکثریت کا کہنا ہے کہ یہاں پہ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں زکاة کا پیسہ سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور اس زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ورنہ پرانے زمانے میں جا کے دیکھیں تو ایسے لوگ ڈھوڑنے سے آپ کو نہیں ملیں گے جو یہ کہیں کہ زکاة کے پیسے سے آپ دعوت کا کام کریں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کے نام پہ زکاة کے پیسے لے جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے اس پہ تفتیش نہیں کرنا چاہی اس پہ سوال نہیں کرنا چاہی اس پہ تحقیق نہیں کرنا چاہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں آپ زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے لیکن میں آپ کے سامنے اختلاف کو واضح کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت بڑا اختلاف سوال یہاں اٹھانے جانے چاہیے لیکن سب لوگ پڑے ہیں گریب کے پیچھے ایک گریب ایک فقیر پیچارہ زکاة کا مستحق ہے وہاں پہ دنیا بھر کا سوال دنیا بھر کی مصیبتیں ایک تو زکاة کا اکثر حصہ مدرسوں میں جا رہا ہے مسجد کے نام پہ جا رہا ہے دعوت کے نام پہ جا رہا ہے اور غربہ مساکین کو بہت کم ملتا ہے ان کو سب سے زیادہ ملنا چاہیے سب سے پہلے ملنا چاہیے ان کو نہیں مل پا رہا اور جو مل بھی رہا ہے اس کے لئے دنیا بھر کے سوالات یہ سوالات وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں جو آدمی چندہ لے کے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہاں جا کے تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں وہاں پیسہ دے سکتے ہیں وہاں بھی تو اختلاف ہے اور بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے یہ تو چھوٹی چیز ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے یہ تو معمولی چیز ہے اس لئے غربہ اور مساکین جو ہیں وہ زکاة کے مستحق ہیں ان کو آپ دیجئے اور وہ بیچارہ کسی جو ہے فضل خرچی میں فس گیا ہے کسی وجہ سے تو اس کی ویسے کہنا ہے اس کو زکاة نہیں دیں گے اس کو پیسہ نہیں دیں گے تو یہ مناسب نہیں آپ اسے زکاة دے سکتے ہیں امید کے آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں